السلام علیکم دوستو آج ہم بات کریں گے ایک اہم لفظ کی ایک نولیج یعنی اردو میں اس کا کیا مطلب ہے اور اسے کیسے استعمال کرتے ہیں تو شروع کرتے ہیں ایک نولیج کا مطلب ہے تسلیم کرنا یا قبول کرنا اس کو استعمال کرتے وقت آپ کسی چیز، شخص یا حقیقت کو تسلیم یا قبول کرتے ہیں مان لیجئے آپ ایک کتاب لکھ رہے ہیں اور کسی نے آپ کی محنت کو دیکھا اگر وہ آپ کی محنت کو قبول کر لے تو وہ آپ کو ایک نولیج کر رہا ہے اب دیکھتے ہیں کچھ مثالیں تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ ایک نولیج کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے ایمیجن کریں آپ ایک کیفے میں بیٹھے ہیں اور آپ کا دوست آپ کو دیکھتا ہے آپ کا دوست آپ سے مل کے مسکراتا ہے اور کہتا ہے ہی میں نے تمہارا میسیج دیکھا، ہینکس یہاں وہ آپ کو ایک نولیج کر رہا ہے یعنی وہ آپ کے میسیج کو تسلیم کر رہا ہے ایک اور مثال آپ کسی ایمپورٹن میٹنگ میں ہیں اور آپ کا بوس آپ کے دیئے گئے سجیشنز کو موٹس کر رہا ہے اور کہتا ہے آپ کے آئیڈیاز کا بہت اچھا امپیکٹ ہوا ہم انہیں امپلیمنٹ کریں گے یہاں بوس آپ کی محنت کو ایک نولیج کر رہا ہے تو یاد رکھیں ایک نولیج کرنا ایک بہت ہی خوبصورت طریقہ ہے اپنے آس پاس کی لوگوں کو محسوس کروانے کا اگر آپ کو کسی کام یا سوچ کو اپریشیئٹ کرنا ہے تو انہیں ایک نولیج کریں امید ہے آپ کو آج کا ورڈ پسند آیا ہوگا اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایسے انٹرسٹنگ ٹاپکس پر ویڈیو منائیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ